بہت بہت شکریہ آپ سبی کا جوائن کرنے کے لئے جتنے بھی آپ سرکاری ملازمی یعنی کہ گورنمنٹ ایپلائیز آپ اس ویڈے کو دیکھ رہی ہو آپ سبی کے لئے جو ایک بڑی خبر سامنے نکل کر آ چکی ہے آپ سبی کے لئے جو ایک گوڑنیوں سامنے نکل کر آ چکی ہے جتنے بھی سرکاری ملازمی یعنی کہ گورنمنٹ ایپلائیز آپ اس ویڈے کو دیکھ رہی ہو آپ سبی کے لئے ایک گوڑنیوں سامنے نکل کر آ چکی ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں کافی زیادہ امپورٹن اپڈیٹ آپ سبھی کے لئے سامنے نکل کر آئیے اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا لیکن یہ سب دیکھنے سے پہلے آپ سے میری ایک چھوٹی سی ریکوشٹ ہے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو بھی آپ ضرور سے سبسکرائب کر دینا تک کہ آپ کے ریکارڈن کوئی بھی اپڈیٹ سامنے نکل کر آتی ہے تو سب سے پہلے جو آپ کو ہماری سیوٹیوب چینل پر آبڈیٹ ٹائم ٹو ٹائم پروائیڈ کر دیا جاتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے اگر آپ ہماری سیوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہو تو ہمارا کوئی بھی اپڈیٹ آپ تک نہیں پہنچتا ہے کیجئے ضرور سے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا چلی ایک نظر پہلے آپ اس اپڈیٹ پر ڈالیے کیا کچھ جو آپ سبی کے لئے سامنے نکل کر آیا ہے پھر جو ہم آگے بات کریں گے کیند سرکار نے اپنے ایمپلائیز کو یعنی سینٹر گورنمنٹ نے اپنے سینٹر کے ایمپلائیز کو جو ہے وہ اولڈ پینچن سکیم میں سوچ کرنے کے لئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا اب اس کے بعد ہوا کیا اس کے بعد اب آپ کو بتا دے کہ جس طرح سے ان کرمچاریوں کو اولڈ پینچن سکیم میں جو ہے انکلیوڈ کیا گیا اور کیند سرکار نے اس کے ساتھ ساتھ اے آئی آر آل انڈیا سرویسز کے ایمپلائیز کو بھی اولڈ پینچن سکیم میں انکلیوڈ کر دیا اب بات رہ گئی تھی سب ایمپلائیز کی یعنی اب آپ کہیں گے کہ سب ایمپلائیز کر سکتے ہیں آپ کو میں بتا دوں کر سکتے ہیں لیکن کون سے ایمپلائیز کر سکتے ہیں اس لئے اس خبر کو دھیان سے سنیا گا سب سے پہلے سینٹر گورنمنٹ نے اپنے ایمپلائیز یعنی سینٹر کے اندر کرمچاریوں کو اس میں انکلیوڈ کیا اس کے بعد میں آل انڈیا سرویسز کے ایمپلائیز کو جو ہے اس میں انکلیوڈ کیا اب اب کون سے ایمپلائیز ان میں انکلیوڈ ہو رہے ہیں اب پینچنر یعنی جو پینچن لیتے ہیں انہوں نے ایک اپیل جو ہے ہائی کورٹ میں دائر کی تھی ہم نے کیا کسور کیا ہے بھائیہ جب سینٹر یہ سکیم لائے تھا اور سینٹر جو ہے اپنے کرمچاریوں کو اس میں کر رہا ہے انکلیوڈ کر رہا ہے تو آپ ہمیں کیوں نہیں کر رہے ہیں پینشن ویلکی فیر کی اگر میں بات کروں بھی بات کی بات کروں ان کے کرمچاری بھی یعنی جو لوگ پینشن لے رہے ہیں اور پینشن ویلکی جیتے بھی لوگ ہیں وہ بھی old پینشن سکیم میں جو ہے وہ انکلیوڈ ہو سکتے ہیں لیکن ہوں گے کیسے آپ اس بات کو دھیان سے سنیے گا سینٹر سیور سرویسیز پینشن رول نائنٹین سیونٹی ٹو ناؤ ٹو تھاؤزن ٹوئیڈی ون کی اگر میں بات کروں سینٹر گورنمنٹ نے پروائیڈ کیا تھا کہ آپ این پی ایس سے او پی ایس میں سوچھ کر سکتے ہیں یعنی نئے آپ نے آل تک سنا ہوگا پرانے سے نئے میں آنا ہے لیکن یہاں پر ایمپلائیز کی مانگ ہے کہ نئے سے پرانے میں جانا ہے اور کون سی ایمپلائیز سینٹر گورنمنٹ نے جو ایک پورٹ ایڈوٹائز کی تھی دسمبر بائیس دوہزہ ٹیس کی جس طرح سے میں بات کروں یہ آخری نوٹیفیکیشن آئے گا اور پتہ چلے گا کہ کون کون جو ہے وہ اس میں آ سکتا ہے جب آگے اس میں پڑھتے ہیں تو ریٹائر ایمپلائیز جو ہیں انہیں بھی جو ہیں این پی ایس کا فائدہ مل رہا تھا لیکن اب یہ جو سینٹر گورنمنٹ لے کر آئی ہے وہ سینٹر گورنمنٹ کے ایمپلائیز آ رہے تھے اور آل انڈیا سرویسز کے ایمپلائی آ رہے تھے اب اس میں ریٹائر پرسنز جو ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں اور ریٹائر پرسنز کے لیے خوش خبری ہے کہ انہیں جو ہے یہاں پر ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ بھائیہ وہ بھی بینیفٹ لے سکتے ہیں ہاں اب لوگ کہنا چاہیں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے آپ کو کرنا کیا ہے وہ آپ دھیان سے سنیے گا اگر آپ کو بھی old pension scheme چاہیے کے اندر تو اپنے کرمچاریوں کو old pension scheme کے بینیفٹ دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آل انڈیا سرویسز کے ایمپلائیز کو بھی بینیفٹ ملے گا لیکن دسمبر 22 2023 کو تو فائنل ہوگا کسے ملے گا لیکن ایک notification of basis of criteria جو ہے وہ آئے گا نمبر کو نمبر مہینے کی آخری تاریخ کو یہ جو چل رہا ہے اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اس لسٹ میں فال کرتے ہیں یا نہیں اب سنیے pension and pension welfare جو department ہے وہ کیا کہتا ہے 20 اکتوبر کو جو department ہے اس نے ایک circular جاری کیا تھا یعنی ایک notification جاری کیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ کچھ ایسے کے اندر کرمچاری جو retire ہو چکے ہیں انہوں نے پوچھا ہے کیا وہ OPS میں شامل ہو سکتے ہیں اب سنیے آدیش یہ آیا ہے کہ ہاں وہ شامل ہو سکتے ہیں اور لاغو بھی ہوگا OPS اور یعنی اگر آپ retire ہوئے ہوں گے 30 مارچ 2023 سے پہلے یعنی اس مارچ میں اگر آپ 3 مارچ 2023 سے پہلے retire ہو چکے ہیں تو آپ جو ہے pension لے رہے ہیں تو آپ OPS کا استعمال کر سکتے ہو اور OPS کو چند سکتے ہیں ایسے میں کرمچاریوں کو کچھ شرطوں کا پالن کرنا ہوگا اگر وہ retire ہو چکے ہیں تو NPS کا فائدہ لے رہے تھے تو انہیں NPS کا پورا پیسہ واپس کرنا ہوگا NPS کے benefits کو واپس کرنا ہوگا اور OPS کے لاغ وہ تب ہی لے سکتے ہیں ایسی تمام سرکاری ملازمین یعنی گورنمنٹ ایمپلائیز کے ریکارڈنگ اپ ڈیٹ ایسی اپ ڈیٹ جانے کے لئے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈے کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا